السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم یوٹیوب چینل دنیا اور دین پر حید نفاظ، ننگسہ، رزکار، آئی برو بنانا، میک اپ کرنا وغیرہ دیگر اور دجنوں سوالات کے جوابات لڑکہ عورت تفسیر القرآن لکھ سکتی ہے اور اس نے تمام علوم اثر کر لی ہوں جی لکھ سکتی ہے جیسے مرد لکھ سکتے ہیں عورت اگر عالمہ ہے علم سیکھا ہے اس نے تو وہ بھی سکتی ہے یہ پبندی تو نہیں ہے کہ مرد لکھ سکتا اور عورت نہیں لکھ سکتی ایسی کوئی بات نہیں عورت جو ہے فقہ کی کتاب لکھ سکتی ہے تفسیر لکھ سکتی ہے واللہ تعالی عالم کہ کسی عالم سے وہ یہ سن رہے تھے مسئلہ کہ عورت کے لیے چار جوڑے بنا کے دینے چاہیے سال کے اندر شوہر کو میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے یا کوئی آپ نے ایسے متعین نہیں کیا اور یہ فرمایا اور جو مردوں کے حقوق ہیں جیسے اسی طرح عورتوں کے بھی مردوں پر حقوق ہیں اور ان میں یہ ہے کہ جو کھاؤ اسے بھی کھلاو اور جب پہنو تو اسے بھی پہناؤ یعنی جب اپنے کپڑے بنائیں تو عورت کے بھی کپڑے بنائے جائیں اور معروف کے ساتھ یعنی اس میں اسراف نہ ہو اور کنجوسی نہ ہو تو اپنی حصیت کے مطابق کپڑے دینے چاہیے اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے کہ ایک جوڑا یا دو جوڑا اپنی حصیت کے مطابق عورت کو زینت کے کپڑے وغیرہ ظاہر ہے مرد سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے عورتوں کو زینت کی اور اس نے زینت بھی تو شہر کے لئے اختیار کرنی ہے تو اسے محدد نہیں کیا جا سکتا اپنی حصیت اور اپنی مالی استعداد کے مطابق اسے خرچ کرنا چاہیے واللہ تعالی عالم اس سوال یہ سوال ایک ہے کہ عورت شریف اردہ کرتی ہے لیکن وہ پرلیس اور فور بیڈ بنوائے یہ میک اپ میں تو اس کا کیا حکم ہے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے پرلیس اور فور بیڈ کیا ہوتا ہے کیونکہ میں میک اپ سے کوئی ریلیٹڈ پتہ نہیں زیادہ تو یہی پتہ ہے کہ آئی بروز وغیرہ عورتیں باری کرتی ہیں ان کو یا مون لیتی ہیں اور اس پہ وہ پھر اس پہ بناتی ہیں تو وہ منع ہے باقی جو ہے میک اپ وغیرہ جو کریمیں مختلف استعمال کی جاتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالی کی جو تخلیق ہے اسے چینج نہ کیا جائے ایسی شکل ہو تو اسے احتیدال پہ لائے جا سکتے ہیں یعنی بیماری وغیرہ ہے جیسے عورتوں کے بال اگر اڑ گئے ہیں اور عیب آ گیا گنجہ پن عیب ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے وغیرہ لگائی جا سکتی ہے خاص کر جن کو کینسر وغیرہ ہوتا ہے کیمو تھرابی کے ذریعے جو کرتے ہیں جب تو بال اڑ جاتے ہیں تو وہ اس عیب کو دور کرنے کے لیے باروکہ جسے کہتے ہیں وغیرہ لگا سکتی ہیں تو اسی طرح آنکھوں کے اگر جو آئی بروز بہت بڑے ہیں کہ ڈر لگتا ہے اور عام روٹین سے وہ ہٹ کے ہیں تو انہیں بھی باری کیا جا سکتا ہے احتیدال پہ لائے جا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ باقی جو ہے چہرے کو یعنی آپریشن کرا کے ناک کو باری کرنا ہونٹوں کو باری کرنا یا ان کو ڈیزائننگ وغیرہ کرنا سرجری کے ذریعے سے تو اس سے بچنا چاہیے باقی کریمیں وغیرہ استعمال کرنے پر کوئی پبندی نہیں ہے وہ حسن کے لئے جو ہے میک اپ وغیرہ کیا جا سکتا ہے اس کے عورت ہمہ اجازت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی یہ سوال ہے کہ عورت اپنی آواز میں تلاوت قرآن پاک یا کوئی بیان یا کوئی اچھی باتوں کی ویڈیو بنا سکتی ہے بینہ چہرہ دکھائے جواب یہ ہے اپنی کوئی تلاوت یا اپنی جو کہلیں کے تقریر وغیرہ تو کوئی حرج نہیں جیسے ابھی جو کافی بڑی عمر کی ہیں نگت حاشمی ہیں یا فرط حاشمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت دے انہوں نے بڑی قرآن کی خدمت کی ہے ان کے بیانات بھی ہیں اصل میں تو وہ لڑکیوں کے لئے ہیں عورتوں کے لئے ہیں مرد حضرات بھی ان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں بڑی عمر کی ہیں اور پردے کے اندر وہ بیان کرتی ہیں قرآن کا ترجمہ وغیرہ لفظی ترجمہ بھی ان کا جو ہے اسلام تین سو ساٹھ پہ بھی لفظی ترجمہ موجود ہے اور لوگ بڑے فائدہ اس سے اٹھاتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کا وہ جو ترجمہ ہے جس سے عربی بھی سمجھ میں آتی ہے اور قرآن بھی سمجھ میں آتا ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں انشاءاللہ تعالیٰ لیکن یہ ہے کہ پردے کے ساتھ تو ظاہر ہے تو جو سنے گا اسے تو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کون ہے اور کس کی آواز ہے تو برحل اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں انشاءاللہ تعالیٰ لیکن اصل جو ہے مردوں کی موجودگی کے اندر جو ہے عورت کی جو آواز ہے وہ جو ہے وہ ضرورت کے تحتی ہونی چاہیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ اکرام پوچھا کرتے تھے مسائل تو آپ بیان کر دیا کرتی تھی جواب دے دیا کرتی تھی کیونکہ آپ پیت النبوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتی تھی اور آپ اور آپ عالمہ تھی بہت سے گھر کے معاملات آپ کو پتا تھے دوسروں سے زیادہ تو صحابہ اکرام آپ سے سوال کرتے تھے تو آپ پردے کے اندر رہ کے جواب دے دیا کرتی تھی اللہ تعالیٰ عنہ سوال ہے کوئی عورت نماز اگر پڑھ کے اپنے جائے نماز سے اٹھ کر دوسری جگہ چلے جائے ڈبٹا بھی اتار دے اور تسبیح پکڑ کے کوئی ذکر اذکار شروع کر دے سر پہ ڈبٹا بھی نہ ہو لیکن باوضو ہو تو کیا یہ ایسا کرنا عمل درست ہے جواب یہ ہے کہ اگر گھر میں ہے اپنے اور بچے ہیں اس کے اور شوہر ہے ہسپنڈ ہے اور کوئی غیر محرم نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں سوال نماز کے لیے شرط ہے کہ سر پہ ڈبٹا ہو وہ ایسے ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے بندہ بیٹھ کے بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں سماتے ہیں اللہ ذینا اذکرون اللہ قیامم وقعودم وعلیٰ جنوبیم جو اللہ کو یاد کرتے ہیں بیٹھے ہوئے کھڑے بھی بیٹھے ہوئے بھی اور علیٰ جنوبیم اور لیٹے ہوئے بھی تو اللہ کا ذکر تو ہر حال میں کیا جاتا ہے تو عورتوں کے لیے شرط نہیں ہے کہ ذکر کرنے کے لیے یا تلاوت کرنے کے لیے یا کوئی اور عبادت کرنے کے لیے نماز کے علاوہ جو ہے یعنی نماز کے لیے یہ شرط ہے ڈبٹا ہو تو باقی ذکر وغیرہ کے لیے کوئی شرط نہیں ہے یہ گھر میں اگر غیر محرم نہیں ہے تو بڑٹا اتار کے بھی اگر گرمی ہے تو وہ ذکر وغیرہ کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ عالم بس سوال ہماریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ ملک اور سورہ یاسین یا زبانی آد ہو تو گھر کے کاموں کے دران چلتے پھرتے سر پر ڈبٹا نہ بھی تو پڑھ سکتے ہیں جی پڑھ سکتی ہیں کوئی قرآن پڑھنے کے لیے یا ذکر کرنے کے لیے سر پر ڈبٹا ہونا کوئی شرط نہیں ہے صرف نماز کے لیے شرط ہے گھر میں اگر غیر محرم نہیں ہے کوئی تو چلتی پھرتی پڑھ سکتی ہیں کوئی بھی سورتیں پڑھی جا سکتی ہیں اس رویے دو سورتیں نہیں جہاں سے بھی قرآن آتا ہے یا ذکر بندہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ عالم وآلہ سوال ہے کہ کفن عورت کے کفن میں ایک چادر جو ہے تھے بند وہ نہیں ڈالی گی تو اس کا کیا کفار ہے کوئی کفارہ نہیں ہے کفن اگر میں اثر نہ ہو پورے پانچ کپڑے بھی تو کفن دیا جا سکتا ہے دو تین تیہیں بھی ہو تو کافی ہیں کیونکہ مصحب ابن عمیر شاید تھے بلکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو حضو احد کے موقع پر آپ کے جسم کو پورے کو لپیٹنے کے لیے چادر نہیں تھی اگر سر ڈھامتے تھے تو پاؤں جو ہے وہ برہنہ ہو جاتے تھے اور اگر پاؤں کو ڈھامتے تھے تو سر کے پر اوپر چادر نہیں آتی تھی تو آپ کے جو پاؤں پر از خربوٹی جو ہے وہ ڈال دی گئی اور آپ کو دفن کر دیا گیا تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک پر رحم فرمائے کفن کی کوئی چادر اگر مس ہو جائے یا کوئی چیز اس میں رہ جائے تو کوئی ہر چنیز میں کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اعمال کے ساتھ جو ہے بندے کی ناجات ہے کفن کا تو ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے میری پرانی چادروں میں جو ہے کفن دیا جائے اور نئے کپڑے کا جو ہے زندہ آدمی زیادہ مستحق ہے اللہ تعالیٰ علم سوال ہے کہ انہوں نے کہیں سنایا یہ حدیث کہ اگر انسان سے اللہ خوش ہو تو اس کو پہلے بیٹی پیدا ہوتی ہے زیادہ خوش ہو تو دوسری بھی بیٹی پیدا ہوتی ہے جواب یہ ہے کہ میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہو اسے بیٹی عطا کرتے ہیں قرآن میں یہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اللہ جسے چاہتا ہے وہ لڑکی ہبا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکا تو پہلے لڑکی کا ذکر کیا اور لڑکے کا بعد میں ذکر کیا ہے اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ لڑکی کا جو ہے وہ پہلے آنا جو ہے وہ خوش قسمتی یا رحمت کی دلیل ہے باقی کوئی شریح طور پر کوئی صحیح نص حدیث جو ہے میرے علم میں نہیں ہے اس طرح کی کوئی جس میں یہ ہو کہ لڑکی جو ہے پہلے ہوگی تو یہ رحمت ہے یا لڑکی کا پہلے ہونا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے باقی کفالت کے بارے میں آتا ہے کہ دو بچیوں کی جس نے کفالت کی حتی کہ بالغ ہو گئیں اچھی تربیت ان کی کی اور شادی کر دی تو کننا لہو سترہ نیوم القیامہ کہ آمد کے روز سترہ من النار آگ سے وہ پردہ بن جائیں گی اس کے لیے اللہ تعالیٰ علم اس کی بہن کا سوال ہے کہ اگر دو سال کی عمر کے بعد کوئی خالہ یا کوئی اور عشتہ دار کسی بچے کو دودھ پلا دیں تو کیا وہ رضائی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے اور دوسرا ان کا سوال زکاعت کے بارے میں ہے کہ ہمارے پاس جو شوہر کی طرف سے یا میکے کی طرف سے والدہ کی طرف سے والدہین کی طرف سے زیور ملتا ہے اس کی زکاعت شوہر اگر ادا کرتا ہے تو کیا شوہر اس کا مالک بن جاتا ہے زیور کا یا ہمیں ہی ادا کرنی چاہیے جواب یہ ہے کہ رضاعت کا جو سوال ہے کہ رضاعت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے دو سال سے پہلے دلیل جو ہے قرآن میں ہے کہ رضاعت جو ہے حولین کاملین لمن ارادا یتیم الرضا جو ہے رضاعت جو ہے وہ دو سال پوری ہے جو پوری کرنا چاہے رضاعت جو ہے دودھ پلائی کی مدت اور رہا جو رضاعت کا مسئلہ جو ہے امی سلمہ رضی اللہ عنہ کی دی جو جامعہ ترمیسی کے اندر ہے آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا لا يحرم من الرضاعت اللہ ما فتکل امعا فی الثدی وکانا قبل الفطام کہ رضاعت کی حرمت ثابت نہیں ہوتی اللہ جس سے جو ہے کہلیں کہ ایڈ بھر جائے بچے کا اور دوسرا یہ ہے کہ کانا قبل الفطام دودھ چھڑانے سے پہلے یعنی دو سال سے پہلے ہو اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بھوک سے ہے جس سے بھوک ختم ہو جاتی ہے اور تیسری اس میں ایک شرط یہ کہ پانچ دفعہ دودھ پیئے اور پیڑ بھر کے بچہ جو ہے پھر رضاعت ثابت ہوتی ایک دفعہ پینے سے نہیں ہوتی پہلے دس رضاعت پہ تھا دس دفعہ سے پانچ اس میں منسوخ ہو گیا پانچ باقی ہے پانچ کا حکم باقی ہے کہ پانچ رضاعت پانچ دفعہ دودھ بچہ پیئے اور دو سال کی عمر سے پہلے تب رضاعت ثابت ہوتی ورنہ نہیں زکاة دیتا ہے بیوی کے سونے کی تو اس سے مالک نہیں ہو جاتا بیوی ہی مالک رہے گی اور اگر بیوی دے سکتی زکاة تو ٹھیک ہے وہ دے اگر نہیں دے سکتی تو شوہر بھی دے سکتا ہے اس کی طرف سے اور یہ اس کی طرف سے احسان ہوگا لیکن بیوی بھی برحل وہ دے سکتی ہے اگر صاحب حسیت ہے تو بیوی کو دینی چاہیے زکاة اور اگر بیوی نہیں دیتی شوہر دے دیتا ہے تو کوئی حرچ نہیں اگر وہ دے بھی دیتا ہے زکاة بیوی کی طرف سے تو ادا ہو جائے گی اور زکاة دینے سے وہ اصل جو زیور ہے اس کا مالک نہیں بن جائے گا مالک بیوی ہی رہے گی واللہ تعالیٰ عالمین برکاتہ یہ جوائن فیملی کے مطلق سوال ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اس طرح رہتے جیسے آج چار چار پانچ پر بھائی ایک ہی گھر میں ان کی فیملیز ان کے بچے رہتے ہیں دیکھیں یہ ابھی ہی کا مسئلہ ہے نئے دور میں جہاں آبادی بڑھ گئی ہے اور لوگوں کو یہ مسائل ہیں نبی علیہ السلام کی دور میں تو اتنی آبادی نہیں تھی ہر ایک کالا کی گھر ہوتا تھا تو وہاں اس وقت تو یہ پرابلم نہیں تھی نہ زمین اتنی مہنگی تھی نہ گھر بنانے کو مشکل تھے کچھے مٹی کے مکان ہوتے تھے خجور کے تنوں سے جو ہے وہ چھت بنا جاتی تھی یہ تو تکلفات ابھی پڑ گئے کہ مہنگے مہنگے گھر اور شاندار ہونے چاہیے اور جس وجہ سے جو ہے وہ زمین بھی مہنگی ہے اور یہ پرابلمز بنے ہیں تو کوشش تو یہی ابھی بھی جو سعودیہ کے اندر تو یہی یہاں پہ الگ سے جو ہے وہ گھر لیتا ہے چاہے وہ قرائے پہ لے اسے تیار کرتا ہے پھر شادی ہوتی ہے سوائے آخری جو چھوٹا بچہ ہے وہ والدین کے ساتھ رہتا ہے ایک ہی گھر میں بوری سے رہ رہے ہیں تو پھر پردے کا احتمام ہو لیکن بہت سے مسائل اور لڑائییں اور بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو بہتر تو یہی ہے کہ بعد میں لڑ کے الگ ہونے سے بہتر ہے کہ پیار سے بندہ شروع نہیں الگ ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ عالم سوال آیا ہے کیا ایام مخصوصہ حیض کی حالت میں کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ اچھی موت نہیں ہے جواب ہے نہیں ہرگز نہیں ایسا نہیں کہا جا سکتا بلکہ عورت کی اگر موت ہو جاتی ہے بچے کی ڈلیوری کے وقت وہ بھی حالت ناپاکی کی ہوتی ہے تو اس میں آپ نے اسے شہید کا درجہ دیا ہے عورت کو عورت اگر نفاس کی حالت میں بچے کی ڈلیوری کے دران فوت ہو جاتی ہے تو اسے شہادت کا درجہ کہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے کہ عورت کے ایام مخصوصہ کچھ ہوتے ہیں جس میں اس کی نفسیاتی حالت بھی ایسی ہوتی ہے اور پاکیزگی کی بھی ہوتی ہے جسے اسے نماز سے روکا جاتا ہے اور روزے کی وہ قضاء دیتی ہے نماز کی نہیں لیکن باقی گھر کے سارے کام سر انجام دیتی ہے اور یہ نہیں کہ وہ نجیس ہو جاتی ہے بس اسے روک دیا جاتا ہے نماز یعنی تخفیف کر جاتا اللہ کی طرف سے آتی ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے فطرت بنائی ہے تو یہ ایسی حالت میں موت جو ہے اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اچھی موت نہیں موت تو عامال پہ ہے کہ عمل کونس ہے ایسے ایہام مخصوصہ میں بھی اللہ کا ذکر عورت کر سکتی ہے صبح و شام کی اذکار پڑھ سکتی ہے اور قرآن بھی جو ہے وہ دستانے وغیرہ پہن کے یا موبائل اپلیکیشن سے پڑھ سکتی ہے جو اسے حفظ ہے تاکہ بھولے نہ تو جنبی جو ہے اسے رکا گیا قرآن کی تلاوہ سے اس لئے جنابت جو ہوتی ہے اس سے وہ نپاکی کی حالت ہے اس سے جلدی بندے کو پاک ہونا چاہیے لیکن اگر نہ موقع مل سکے جیسے غسیل الملائکہ ایک صحابی تھے حمدلہ رضی اللہ تعالیٰ بیوی سے ہم مصری کی اور صبح اعلان ہو گیا جہاد کا ٹائم ہی نہ ملا انہیں جو ہے وہ غسل کرنے کا اسی حالت میں جہاد پہ نکل گئے اور شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں تو آسمان پہ فرشتے غسل دے رہے ہیں تو اصل عمل ہے کس عمل پہ بندے کا خاتمہ ہوتا ہے اور کیسی اس کی زندگی ہے اِنَّمَا لَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمُ عملوں کا دار و مدار خاتموں پر ہے تو خاتمہ اچھے عمل پہ ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ خیر ہوگی باقی جس میں بندے کا اختیار نہیں ہے اس پہ کہنا کہ یہ اچھی موت نہیں ہے یہ درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ عالم سے کہ جب اہل سے پاک ہو جائے تو کیا اسے غسل کے بعد اس کو نفل پڑھنے چاہئے ہیں جی کوئی تحارت کے نفل نہیں ہے ویسے اگر تحییت الوضو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے لیکن یعنی ایامِ مخصوصہ کے بعد سے جو تحارت حاصل کی ہے حاصل کیا ہے اس کے بعد کوئی نماز وغیرہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ عالم بہن کا سوال ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد اسے جو دودھ پلائے کی عمر ہے وہ دو سال تک ہے اگر اس میں دو فتے کم ہو جائیں یا زیادہ ہو جائیں تو ہرج نہیں کوئی ہرج نہیں انشاءاللہ تعالیٰ زہرہ بچے کو چھڑانے میں وقت لگتا ہے اگر پہلے چھوڑ دیں کچھ بچے ویسی چھوڑ دیتے ہیں اور کھانا ہوئی رہ شروع کر دیتے ہیں تب بھی کوئی ہرج نہیں مکمل جو رضات ہیں وہ دو سال تک ہے اور دو سال کے بعد جو ہے اگر بچے کو چھڑانے میں ایک دو فتے لگ جاتے ہیں تو کوئی ہرج نہیں انشاءاللہ تعالیٰ واللہ تعالیٰ عالم اس سوال ہے کہ کسی نے دو شادییں کی پہلی بیوی سے بیٹا تھا اور پھر اطلاق ہوگی چلی گئی اور دوسری بیوی نہیں اسے سنبھالا ولدیت تو ٹھیک ہے لیکن والدہ کا نام انہوں نے دوسری بیوی کے نام پہ اس کی والدہ کے نام پہ اندراج کر دی ہے تو کیا ایسا صحیح ہے یہ شریعت کی مخالفت ہے جواب یہ ہے کہ شریعت کی مخالفت ہے کسی کی ولدیت چینج کرنا یا والدہ کا نام بھی چینج کرنا یہ غلط ہے شرن غلط ہے اور کبیرہ گناہ ہے اور یہ درست نہیں ہے اس میں حقوق بھی طلف ہوتے ہیں ماں اور بچے کا جو رشتہ ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا اگرچہ طلاق ہو گئی ہے طلاق سے رشتے ختم نہیں ہوتے بیٹے کا رشتہ ختم نہیں ہوتا اور بیٹے کی وارث بھی ہے ماں اور بیٹا جو ہے وہ بھی ماں کا وارث ہے اگر وراثت کا بھی حصہ جو ہے وہ طلف ہو جائے گا نام چینج کرنے سے تو نام چینج کرنے سے وراثت سے والدہ کو بھی محروم کر دیا گیا اور بیٹے کو بھی محروم کر دیا گیا اور یہ شرن جائز نہیں ہے اسے کوشش کی جائے کہ نام وہ تصحیح کی جائے اور اس کو جو ہے جو ہے وہ اصل نام کی طرف رجوع کیا جائے اور اگر نہیں ہو سکتا ممکن نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اور جو حقوق ہیں یعنی وراثت کے جو ہے وہ لکھ دیے جائے وسیعت لکھ دی جائے اور اس میں منشن کر دیا جائے تاکہ بچے کی کل وراثت ہو اور ماں زندہ ہو تو اس کا اگر کوئی حصہ بنتا ہے تو اسے دیا جائے اور اسی طرح اگر ماں فوت ہوتی ہے تو بیٹے کا حق بھی اسے دیا جائے لیکن یہ ہے کہ قانونی طور پر جو ہے وہ معاملہ کمزور ہو جائے گا اور اس کا مجرم وہی ٹھہرے گا جس نے یہ ولدیت ہے اور یہ ناموں کے اندر ہیر پھیر کی ہے تو شوہر کو چاہیے بیوی کو تو طلاق دے دی ہے لیکن بیٹے اپنے کی جو ہے والدہ کا جو کھانا ہے اس میں اس کی ریل جو والدہ ہے اسی کا نام لکھیں اگرچہ اس پر تھوڑی سی مشکت بھی ہو تو کوشش یہی کی جائے اللہ کے ہاں اگر سرخ روح ہونا ہے تو ایسے ہی کی کرنا چاہیے لیکن اگر بیامر مجبوری نہیں ہو سکتا تو پھر اللہ سے معافی مانگی جائے اور توبہ کی جائے اللہ غفور و رحیم ہے اور جو اس کے طبعات ہوں گے یعنی جو اس کے نتائج ہوں گے وہ اس کے لئے بندہ تیار رہے کہ اگر حق تلفی اگر مستقبل میں کوئی ہوتی ہے تو بندہ ذمہ دار ہوگا اور اللہ کے حقوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے جب تک بندے معاف نہ کریں تو اس لئے ان معاملوں میں اللہ سے ڈھڑنا چاہیے اور حقوق العباد میں خوف زدہ ہونا چاہیے کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ الدین مگر کرز معاف نہیں ہوتا کیونکہ یہ حقوق العباد ہے واللہ تعالیٰ علم بس سوال طلاق ہے ازم واقعہ کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دی تھی آپ نے انہیں حکم دیا کہ اس میں رجوع کریں اور پھر جب وہ اس کے بعد طاہر ہوں اور پھر دوبارہ مینسز آئیں اس کے بعد جب طاہر ہوں تو اس وقت طلاق دیں جس میں وہ ان کے قریب نہ گئے ہوں استواجی تعلق قائم نہ کیا ہو تو ایام حیث کے اندر جو ہے طلاق دینے سے طلاق واقعہ نہیں ہوتی واللہ تعالیٰ عنہ بس سوال یہ ہے کہ عورت کیا فیشن ڈیزائننگ کا کام کر سکتی ہے جی کپڑوں کا اگر ڈیزائن وغیرہ کرتی ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن اس میں اگر شریعت کی پبندی ہے بے پرتگی نہ ہو یعنی ایسے ڈیزائن نہ کیے جائیں جن میں کافر عورتوں کی مشابت ہو یا جس میں جسم برہنہ ہو یا ایسے باری کپڑے ہو جس سے جسم نظر آتا تو ایسا اگر وہ نہیں کرتی تو کوئی حرج نہیں ڈیزائننگ وغیرہ کپڑوں کی کرتی تو ٹھیک ہے شریعت کی حدود میں لیکن اگر فیشن ڈیزائنر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیزائننگ بھی کرتی ہیں بقاعدہ وہ اس کا جو ہے وہ پروگرام بھی ہوتا ہے عورتوں کو پہنا کر غیر محرم مردوں کے سامنے وہ واق بھی کرتی ہیں عورتیں اور ان کی ایسے کمپنی وغیرہ تو پھر یہ شرعان جائز نہیں ہوگا واللہ ہوتارا عمرہ پر جانے سے پہلے یہ وہاں جا کر حیزہ آجائے تو عورت کیا کرے پاک ہو کر حرم کے ہوتل سے ہی تو آپ صحیح کر کے عمرہ ادا کر لے کہ اس کا کوئی اور حکم ہے جواب یہ ہے کہ اگر تو اس نے نیت کی ہے جب وہ آئی ہے احرام میں آئی ہے اور نیت میں موجود ہے عمرے کی نیت کر کے آئی ہے تو پھر ٹھیک جب تاہر ہو جائے ہوتل سے تو اس کے بعد عمرہ کر لے لیکن اگر اس نے نیت ہی نہیں کی اور اس نے یہ سمجھا کہ میں ابھی پاک نہیں ہوں تو وہاں جا کر نیت کروں گی تو پھر ایسی شکل میں اسے جو ہے محدود حرم سے باہر جا کر احرام کی نیت کر کے جو ہے پھر آ کے جو ہے وہ عمرہ کرنا چاہیے یا اپنے وہ مخات جو ہے جدہ والا وہاں سے جا کے اسے نیت کرنی چاہیے کیونکہ جو ہے اس نے نیت نہیں کی تھی اگر نیت کر کے آئی ہے اور وہ احرام کی پبندی بھی اس پہ رہے گی اس عورت پہ پبندی بھی رہے گی کہ وہ خشبون استعمال کرے گی ناخن بال نہیں کٹے گی اس حالت کے اندر حتیٰ کہ تاہر ہو جائے تو پھر وہ تواف عمرے کا اور سائی وغیرہ کر کے بال کٹوائے گی تو اگر نیت کر کے آئی ہے تو احرام کی پبندی برقرار پر دستور اس پہ رہے گی کپڑے وغیرہ چینج کر سکتی ہے کیونکہ احرام بھی چینج کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ عمرہ پر گئے ہوں اور وہاں حیزہ آجائے اور مدینہ پاک جانے کی تاریخ آجائے تو حیزہ اپنا عمرہ کیسے مکمل کرے گی دیکھیں مدینہ سے مکہ سے مدینہ موخر کیا جا سکتا ہے بندہ لیٹ کر سکتا ہے عمرے کے لیے آئے ہیں تو انتظار کریں احرام کی حالت میں تو احرام سے وہ نہیں نکل سکتی جب تک عمرہ مکمل نہیں کرتی تو وہ انتظار کریں گی حتیٰ کہ عمرہ کر کے پھر مدینہ چلے جائیں گے مدینہ کا جو ہے پیکچ جو ہے اپنا مدینہ کا جو ہے وہ اپنے مکتب سے رابطہ کر کے اسے جو ہے موخر کر دیا جائے جو ان کی بوکنگ ہوئے رہا ہے اسے لیٹ کر دیا جائے کیونکہ احرام کی حالت میں اگر بندہ آیا ہے اور احرام کی نیت کی ہے اور عمرہ جو ہے وہ بھی پاک نہیں ہوئی تو انتظار کرے گی حتیٰ کہ پاک ہو اور عمرہ کرے اور پھر احرام کھول کے وہ مدینہ جائے گی واللہ تعالی عالم جس سکتا ہے تو عورت کے عبال کٹوا سکتی ہے اپنے شہد کے لیے چھوٹے نہیں کروانے صرف سٹائل دینا ہے جی کٹوا سکتی ہے شہد کی زینت کے لیے لیکن یہ کہ اس میں کافر عورتوں کی تشبیہ نہ ہو یعنی ان سے مشابہت نہ ہو کافروں کے ڈزائن نہ لیے جائے مسلمان عورت جو ہے اپنے مسلمانوں کے کوئی طریقہ کار ہے تو اس کے مطابق جو ہے برابر کیے جا سکتے ہیں تھوڑے بوت کاٹے جا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں تشبیہ نہ ہو کافروں کی واللہ تعالیٰ عالمی ایک سوال ہے کہ کیا شہر عورت اپنے شہر کی رضا مندی کے رضا کے لیے آئی بروز بنا سکتی ہے جواب ہے نہیں حدیث میں آتا ہے لا تعتا لمخلوق فی معصیت الخالق والدین حکم دیں حاکم وقت دے کوئی انسان دے جتنا بھی کوئی عزیز ہو قریب ہو اگر اس میں اللہ کی نافرمانی ہے تو اس کی اطاعت نہیں ہوگی واللہ تعالیٰ عالمی سوال تو یہ جائز نہیں ہو تو سوال ہے ایک عورت بیوب ہوئی ہے اور وہ عورت عمر اسیدہ ہے اس کے سانس کی پرابلم ہے گرمی میں رہ نہیں سکتی کیونکہ اپنی کسی رشتے دار کے گھر جا کے جو اس کا قریبی ہو عدد گزار سکتی ہے جزاک اللہ خیر اب ضرورتو قائدہ فقہ کا ہے اب ضرورتو تقدر بقدریہ یعنی بہت زیادہ ضروری ہے اس کی زندگی کو خطرہ ہے بہت سخت بیماری ہے اسے تو پھر تو ٹھیک ہے وہ اپنے کسی رشتے دار کے ہاں جا سکتی ہے اور وہاں عدد گزار لے کوشش یہ کرے کہ اگر قریبی کوئی گھر ہے تو دن وہاں گزار لے اور رات اپنے ہی گھر میں آ جائے اور لیکن اگر رات کو بھی مسئلہ ہے اور زندگی موت کا مسئلہ ہے کہ بیمار ہو سکتی ہیں شدید تکلیف ہو سکتی ہے تو پھر جو ہے وہ گزار سکتی ہیں وہاں عدد کسی اور کے پاس دن کے وقت بہت ضروری ہو جیسے جن کی جوبز وغیرہ ہوتی ہیں یا خریداری کرنے والا کوئی اور نہ ہو اپنی ضروریات کے لیے تو دن میں وہ کہیں جا سکتی ہیں لیکن شام رات جو ہے اپنے اسی شوہر کے گھر میں گزاری جائیں اللہ کہ بہت زیادہ جو بیماری یا ایسی کوئی ضرورت ہو کہ کوئی خیال کرنے والا نہیں اور عورت جو ہے عمر سیدہ ہے اور بیمار ہے بہت تو پھر وہ کسی عزیز کے ہاں اور اشتہ دار کے ہاں عدد پوری کر سکتی ہیں واللہ تعالی عالم یہ سوال آیا ہے کہ طلاق کے دوران کیا میسیجز اور موبائل وغیرہ یوز کر سکتی ہے عورت جس کو طلاق ہوئی جی کر سکتی ہے کوئی پبندی نہیں السلام علیکم سلام ورحمت اللہ ورکاتہ یہ بھائی کا سوال ہے کہ ہر میں بندہ کیلہ ہو یا پھر گھر میں محرم عورتیں ہوں تو کیا دونوں لباس لائٹ لباس پہن سکتے ہیں دیکھیں لائٹ لباس پہن سکتے ہیں لیکن اس میں سطر جو ہے وہ ڈھامپا ہو مرد کا جو سطر ہے وہ گھٹنوں گھٹنوں سے لے کر جو ہے ناف تک ہے اور اسی طرح جو ہے یعنی شارڈ شارڈ وغیرہ پہن سکتے ہیں نکر جو گھٹنوں تک ہو جیسے شارڈ آج کل کہتے ہیں وہ پہنی جا سکتی جو گھٹنوں کے نیچے تک ہے لیکن جو نکر جو ہے اس کے اوپر جو پہلوان وغیرہ پہنتے ہیں وہ پہننا جائز نہیں ہوگا اس کے لئے اسی طرح عورتوں کا جو ہے وہ سطر جو ہے وہ پورا جسم ہی ہے لیکن ہاتھ اور چہرہ اور سر کے بال وغیرہ یہ مہرم کے سامنے کھولے جا سکتے ہیں یعنی ڈبٹا نہ بھی ہو مہرم اگر ہے بھائی ہے یا باپ ہے تو کوئی حرج نہیں بال بنا رہی ہے عورت تو کوئی حرج نہیں لیکن یہ کہ باقی یہ کہ وہ نکر پہن لے یا اس طرح پہنے شاڑ پہنے تو یہ جائز نہیں اس کے لئے ہوگا عورت جو ہے اس کا اور مرد کا فرق ہے تو ایک حد تک ایک لیمڈ تک ہے کہ جس میں سطر جو ہے وہ لازمی ہے مرد کے لئے خاص کر کہ وہ جو ہے سطر اس کا نہیں جو ہے وہ برہنہ ہونا چاہیئے اللہ تعالیٰ عالم بس وقت پہنچا السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا عورت ننگے سر تلاوت کر سکتی ہے دیکھیں اصل تو یہی ہے کہ کوئی دلیل اس پہ ہو دلیل تو نہیں ملتی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز نہیں قبول کرتی جو چادر نہیں سر پہ رکھتی یا لا اکمل اللہ صلی اللہ حائدہ تین یا اس طرح کے لفظ آتے ہیں کہ جو یعنی بالک عورت ہے اس کی دعا نماز قبول نہیں ہوتی اور اس کا سر پہ اگر کوئی بٹا یا چادر نہ ہو لیکن قرآن پڑھنے کے بارے میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی تو گھر میں پڑھ سکتی بیٹھ کے عورت جو ہے قرآن اگر بٹا لے لے تو اچھا ہے یعنی عداب میں سے کہہ لیں گے لیکن شریعت نے برحال کوئی حکم نہیں دیا اگر کوئی اس طرح کرتی ہے تو اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ حرام ہے یا یہ اس پہ گناہ ملے گا یا یہ اس طرح تلاوت نہیں کی جا سکتی خاص کر اگر غیر محرم کوئی نہیں عورتیں ہی آپس میں بیٹھیں اللہ تعالی لیکن بہتر تو یہ ہے علیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ یہ سوال ہے کہ میت ہو تو کیا عورتیں صلی اللہ علیہ پڑھ سکتی ہیں کیا میت محرم مذکر ہو یا مونس مرد امامت کرائے گا یا عورت امامت کرے گی جواب یہ ہے کہ عورتیں پڑھ سکتی ہیں نماز جنازہ گھر میں بھی پڑھ سکتی ہیں اور مسجد میں پڑھ سکتی ہیں لیکن جنازہ کا قبرستان جانا مناسب نہیں ہے اتباع اور جنائز جو ہے وہ عورتوں کے لیے نہیں ہے جنازے کے پیچھے چل کے جانا اگر قریب مسجد ہو تو وہاں پڑھ لی جائے عورتوں کی جگہ پہ عورتیں پڑھ لیں اور مردوں کی جگہ مرد ہی کوئی کرائے گا اور پیچھے جو ہے محرم اگر عورتیں ہیں تو پڑھ لیں گی گھر والی گھر میں عورتیں جو ہے جو نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں اور یہ فتوہ شیخ بن باز یہاں کے سابقہ مفتی آزم رحمہ اللہ ان کا ہے کہ گھر میں عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں اور ان کا مستدل جو ہے وہ دلیل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عورتوں نے جو ہے سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ جنازہ پڑھا تو عورتوں اور مردوں کے لئے دونوں کے لئے حکم ہے نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ عنہ السلام ورحمت اللہ برکاتہ یہ بھائی کہ سوال ایک ان کے اہلیہ کے اوپر بچیں پشاب ویرہ کر دیتی ہیں تو بار بار جو ہے وہ نہائے جائے یا چھنٹے مار لیے جائیں جواب یہ ہے کہ پشاب اگر بچیں کر دیتی ہیں اوپر تو وہ جگہ دھولی جائے بس نہانا کوئی ضروری نہیں ہے وہ جگہ جہاں پشاب کیا وہ دھولی پڑے گی اور کپڑے چینج کرنے پڑیں گے یا کپڑے بھی دھولیے جائیں جہاں پہ پشاب کیا ہے بچیوں کے کپڑے پشاب سے جو ہے وہ چھنٹے نہیں مارے جاتے لڑکا جو ہے اگر عورت اسے ملے عورت تو مسافہ کرتی ہے لیکن کوئی بزرگ بڑی عمر کے ملے تو وہ سر پہ ہاتھ پرکھ دیتے ہیں اور ڈبٹا پینا ہوتا ہے تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے یہ ہمارے معاشرے میں یہ عام جسی چیز ہے کہ بزرگ جو ہے وہ عورت چاہے نہیں اس کی رشتے دار تو اس کے اوپر سر کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں ہاتھ پھیرتے ہیں یہ ہمارے ہاں عرف سا ہے لیکن اس سے بچنا بہتر ہے لیکن امید ہے کہ کوئی حرج نہیں ہوگا کیونکہ سر پہ ڈبٹا ہوتا ہے اور بغیر حائل کے بغیر پردے کے جو ہے وہ نہیں چھوا جا رہا لیکن پھر بھی اگر بنا بچ جا ہے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ غیر محرم عورت جو ہے اسے چھونا جو ہے وہ سخت جو ہے نجائز ہے اور شرعہ نجائز نہیں ہے اگرچہ یہ چھونا احترام میں ہے یا پھر کہنے عزت دینا ہے عورت کو اور وہ چھونا نہیں ہے جو کہنے کہ شریعت میں منع ہے شہوت کے ساتھ نہیں ہے سر پہ ہاتھ رکھنا جو ہے بزرگ شفقت سے ہاتھ رکھتے ہیں تو بچا جائے تو اچھا ہے لیکن اگر جس علاقے میں بندہ ہے اور اس سے فتنے کا ڈار ہو اور اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں یہ کام نہ کروانے سے کوئی لڑائی یا بیسی محسوس کریں بزرگ تو امید ہے کہ کوئی حرج نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ بچنا بہتر ہے اور یہ اویرنیس لوگوں میں پھیلانی چاہیے کہ صرف محرم جو عورتیں ہیں ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے جو غیر محرم ہیں ان کے سر پہ ہاتھ نہ پھیرا جائے واللہ تعالی عالم السوال علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سوال آیا کہ اب بیٹے کے دو عصے اور لڑکی کا ایک حصہ ہوتا ہے تو ماں کی وراثت میں کیا سے ہوگا ماں کی وراثت ہو اس میں بھی وہی حصول ہے کہ بیٹے کا دو عصے اور لڑکی کا ایک یعنی اور لڑکے کا ڈبل اور لڑکی کا سنگل چاہے وہ زمین ہے چاہے وہ پیسے ہیں کوئی کسی قسم کی بھی وہ جائداد ہے اس میں اسی ترتیب سے تقسیم ہوگا اور لڑکی کو جو ہے وہ شوہر کی طرف سے بھی ملتا ہے اگر بچے ہیں تو شوہر کی طرف سے جو ہے وہ آدھا چوتھا عصہ ملے گا چوتھا عصہ ایک بٹا چار ملے گا اگر اولاد نہیں ہیں اور اگر اولاد ہے تو آٹھمہ عصہ ملے گا بیوی کو شوہر کی طرف سے تو اسے والدین کی طرف سے بھی ملتا ہے اور اسی طرح والدین یعنی والدہ دونوں کی طرف سے اور تیسرا عصہ اسے شوہر کی طرف سے بھی ملتا ہے شوہر جو ہے اگر فوت ہو جائے تو اس کا جاہداد کا اگر بچے ہیں تو چوتھا آٹھمہ عصہ اور اگر بچے نہیں ہیں اکیلی بیوی ہے تو چوتھا عصہ اس کا جو ہے شوہر کی جاہداد میں ہوگا واللہ ہوتا نا عالم عصہ سبھی ماں ورحمت اللہ برکاتہ اور اگر ماں ہو تو ماں کا چھٹا عصہ بھی یہ عورتوں کے حصوں میں آ جاتا ہے اس کا سودس چھٹا عصہ ماں کا بھی بنتا ہے اگر وہ ماں ہے کسی بچے کی بچہ بیٹا فوت ہوتا ہے اور جاہداد چھوڑتا ہے تو اس میں چھٹا عصہ بھی ماں کا بنتا ہے تو عورت کے یعنی ماں کی حیثیت سے بھی حصہ ہے بیوی کی حیثیت سے بھی حصہ ہے اور بیٹی کی حیثیت سے بھی جو ہے وہ حصہ ہے واللہ تعالی مرکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سوال ہے کہ بیوی پہ اگر کوئی شک کرے اور اسے یقین بھی ہو کہ ایسا کچھ نہیں ہے پھر بھی دل دل میں سکون نہ ہو اور وہ شک کرے تو اس کے لیے رسیحت کریں دیکھیں اصل میں میاں بیوی کا رشتہ اعتماد کا ہوتا ہے اور ایک دوسرے پہ اعتماد بھی ہو اور ایک دوسرے کی تربیت بھی شریع ہو تو پھر جو ہے ایسے شک بلا وجہ بغیر دلیل کے نہیں کرنا چاہیے بغیر دلیل کے شک کرنا جو ہے درست نہیں ہے اللہ تعالی نے قرآن میں بھی کہا وَلَا تَجَسَّسُ وَلَا يَقْتَبَادُكُمْ بَعْبَا اور یہ بھی حرمایا کہ اِنَّا بَعْضَ الذَّنِّ اِثْمُ وَلَا تَجَسَّسُ کیونکہ بندہ تجسس اس وقت کرتا ہے جب گمان کرتا ہے اور اِنَّا بَعْضَ الذَّنِّ اِثْمُ اور بعد گمان جو ہے وہ گناہ ہیں اور خاص کا جب کسی کی عزت پر بات ہو تو وہ گناہ کبیرہ بھی بن جاتے ہیں بہتان جو ہے وہ گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے تو بہتان لگانا کسی کی عزت پر خاص کر اپنی عزت پر تو یہ بہت بڑا جو ہے گناہ کا کام ہے بندہ جو ہے اس کے احتیاطی تدابیر اختیار کرے ایسے موقع نہ فراہم کرے پرتے وغیرہ کے احتمام ہو خلوت کا جو ہے خلوت سے بچا جائے کہ بیوی کی خلوت نہ ہو غیر مہارم سے اگر ایسے گھر میں رہتے ہیں کہ جہاں مکس ہے تو الگ گھر لے لے تو ایسے اسباب اختیار کر ضرور کرے کہ جس سے جو ہے وہ یہ شک اور اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ دور ہو جائیں لیکن یہ ہے کہ بلا وجہ شک جو ہے یہ انسان کو جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی تنگ کرنے والی بات ہے اور بیوی کو تنگ کرنے والی بات ہے اور اس سے گھر اجڑ جاتے ہیں اور چھوٹے سے شک کی بنا پر جو ہے بڑی دور تک بات چلی جاتی ہے کسی نے ایسے فون کر دیا بیوی کو غلط نمبر تھا اور اس نے دیکھا لڑکی کی آواز ہے آگے شرارتی تھا اور اس نے جو ہے وہ باتیں ایسی فضول کی اور شوہر نے اٹھا کے دیکھ لیا یا سن لیا یا بار بار کوئی تنگ کر رہا تھا تو بیوی پہ شک کر کے اسے قتل کر دیا اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے اس کا ریکارڈ جب نکالتی ہے پولیس کے ریکارڈ یہ تو بندہ جو ہے اچانک فون کیا کوئی رابطہ نہیں تھا ادھر سے کوئی فون نہیں کیا بیوی کی طرف سے ادھر سے بار بار کالے کی جاتی تھی اور بیوی جو ہے وہ ڈرتی تھی کہ شوہر کو پتہ چلے گا تو مسئیبت نہ آئے گی تو ایک دفعہ پتہ چل گیا اس طرح کہ وہ تنگ کرنے والا ہے اور وہ الٹا بیوی پہ شک کر لیا کہ تمہارا کوئی دوست ہوگا اور اپنی بیوی کو بیوی سے ہاتھ بھی دھویا اور خود بھی جیل میں چلا گیا اور بچے بھی رول گئے تو شک جو ہے وہ بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے اور بری ایک انسان جو ہے جو جس نے کوئی جرم بھی نہیں کیا اسے بھی سزا ملتی اور وہ بھی اپنے سر گناہ بندہ لے لیتا ہے تو اس لیے برے گمانوں سے اللہ تعالیٰ نے اسے گناہ کہا ہے کہ بد گمانی نہیں کرنی چاہیے اور بد گمانی ہی ابتدا ہوتی ہے شک و شبہات اور پھر آگے جو ہے بندہ اس پہ ری ایکٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا حبی و ناصر اور اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آتی ہے آپ شاید اپنے شوہر کے بارے میں حسین واریکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ یہ ایک سوال آیا ہے بہن کا کہ میرے شوہر الحمدلہ بہت اچھے اللہ برکاتہ جی یہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر میں سجدہ جائز ہوتا اگر کسی کو غیراللہ کے لیے تو میں حکم دیتا بیوی کو کہ شوہر کو سجدہ کرتی اس کی یہ جو اہمیت ہے اور جو اس کی قدر ہے اور جو اس کا عظمت ہے شوہر کی بیوی کے لیے تو میں حکم دیتا بیوی کو لیکن یہ حکم ہے نہیں اگر جائز ہوتا کیونکہ غیراللہ کو سجدہ جائز نہیں تو بیوی کا شوہر کو سجدہ کرنا بھی جائز نہیں لیکن یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ابو دعوت کی اندر بھی ہے اور اسی طرح صحیح جامع صغیر میں بھی ہے شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے اس کی صندت جید ہے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیا قرآن کی مبلغہ کو پیشاور کہنا جائز ہے درست ہے اس کی وضاحت فرما دیں دیکھیں کسی بھی مسلمان مومن مرد اور عورت کو اگر وہ دینی کام خدمات سر انجام دے رہا ہے دعوتی سر کام سر انجام دے رہا ہے تو اسے جو ہے پروفیشنل کہنا اور پیشاور کہنا میرے خیال میں درست نہیں یہ پیشاور وہ بندہ ہوتا ہے جس کی نیت مخلص نہ ہو اس نے اسے پیش اختیار کیا ہے دنیا کمانے کے لیے تو یہ ایک نیت پہ ڈاکہ ہے اور نیت پہ اتحام ہے بہتان ہے اس بندے پہ اس کی نیت مخلص نہیں ہے اور بندے کو ڈرنا چاہیے جتنی وہ عام بات کرے گا جتنے لوگوں کو شامل کرے گا یہ سارے ہی مولوی یہ سارے ہی علماء جو ہیں وہ پیشاور ہیں تو اللہ کے ہاں اتنی پکڑ ہوگی اور تمام لوگوں کا وہ مجرم ہوگا جو مخلص ہو کر کام کر رہے ہیں وہ بھی قیامت کی روز اس کے گریبان کو پکڑیں گے اور اسے اس کے بدلے میں نیکییں دینی پڑے گی تو یہ بڑا خطرناک موضوع ہے کہ بندہ کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے یہ اللہ کو بتایا کس نے اسے پیشے پہ اختیار کیا پیشے کو اختیار کیا مبلغہ کو کسی مبلغہ کو کہنا قطعا درست نہیں ہے واللہ تعالیٰ علم بس والیکم السلام بھائی کا سوال ہے کہ ایک عورت کا شوہر جو ہے سعودیہ میں فوت ہوا ہے اور وہ پنڈی میں آئی ہوئی تھی خریداری کے لیے بچی کی تو اپنے دیور کے گھر میں تھی تو اسے وفات کی خبر پہنچی تو اب دیئت اس کی کہاں سے سٹارڈ ہوگی میت کو لے کے وہ جو ہے مظفر آباد دفتدفین کے لیے آئیں گے آپ آئی گاؤں تو کیا وہ میت کے ساتھ وہاں جائے اور کیا وہ جو اپنی عدت ہے وہ کہاں گزارے کب سٹارڈ ہوگی دیکھیں جب خبر اسے مل گی عدت اس کی سٹارڈ ہوگی اسی وقت ابتدا ہوگی عدت کی دیکھنی ہے کہ وہ دیور کا گھر تھا تو اپنے جو شوہر کا گھر ہے اس میں آ جائے گی شوہر کے گھر میں آ جائے گی بچوں کے ساتھ اور جہاں اس کے بچے بھی ہیں ساتھ ظاہر ہے دیور کا گھر تو غیر محرم ہے وہاں پہ دیور ان کے ساتھ تو پردے کا مسئلہ بھی ہے تو اپنے ہی گھر میں آئے والد جو شوہر کا گھر ہے اس میں وہ عدت پوری کریں گی اور اگر ان کا گھر جو ہے پنڈی میں ہے یا مظفرہ بات سٹی میں ہے اور آگے کسی گاؤں میں لے کے جانا میت کو تو دن کے وقت جا سکتی ان کی تدفین کے بعد شام کو واپس آ جائیں اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ اور عدت جو ہے اپنے شوہر کے گھر میں ہی وہ گزاریں گی واللہ تعالی عالم بیسیم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ بھائی کہہ نے ان کے گاؤں میں بیوٹی پالر کا کچھ انجیوز کام سکھا رہی ہیں بچوں کے یہ کام سیکھنا جائز ہیں جی من حیث والاصل جائز ہیں یعنی اصل میں وہ جائز ہے یعنی عورتیں ظاہر ہیں بناو سنگار کرتی ہیں لیکن اس میں کوئی حرام کام نہ کیا ہے اس میں پلکنگ وغیرہ ہے بالوں کا یہ آئی بروز کا بری کو غیرہ کرنا اور حرام مواد کو استعمال کرنا جو چیز حرام ہے یا جائز نہیں انہیں چھوڑ کر اگنور کر کے جو ہے باقی جو ہے وہ کام کیے جا سکتے ہیں مثلا بال کاٹنا کافر عورتوں کی مشابت میں تو یہ جائز نہیں ہے اور اسی طرح جو ہے اور جو چیزیں جس میں مشابت ہو کفار کی وہ جائز نہیں ہے باقی جو ہے زیند جو ہے عورت کا حق ہے خیر مبین عورت پسند کرتی ہے زینت اور بناو سگار جو ہے وہ خاص کر زینت کو شوہر کے لئے اختیار کرنا چاہیے تو اس میں کوئی حرج نہیں واللہ تعالیٰ بس سوال واریکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ تو یہ حیز کی روٹین کے بارے میں منسز کی روٹین کے بارے میں پوچھا گیا ہے کم از کم اس کی جو مدت ہے وہ ایک دن رات ہے اور زیادہ زیادہ پندرہ دن ہے تو یہ ذہن میں رکھیں اور جس کی روٹین ایک ہے چھ سات دن تقریبا ہوتی عام طور پر روٹین اور تم کی پانچ سے سات دن تقریبا ہر مہینے تو اگر اس سے ہٹ کے زیادہ دن آئے یا پھر کہلیں کہ جلدی آ جائیں تو خون جو ہے اسے دیکھا جائے گا اور جو ہے وہ دیکھیں گہرا رنگ کا خون اور بدبودار ہوتا ہے یہ ہے اس کا خون ہوتا ہے اور دوسرا میلے کلر کا ویسے پانی سا مٹیالہ سا ہو یا الو کلر سے ہو تو اسے استحادہ کا حکم کہا جاتا ہے وہ فساد دم ہے یا پھر وہ فساد عرق ہے یعنی وہ حیث کے کتصور نہیں کیا جاتا اس کے لئے نماز نہیں چھوڑی جا سکتی یعنی اس میں جو عورت فرق کرے اگر خون سیم ہے اور کوئی فرق نہیں ہوتا تو پھر زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے پندرہ ننہ عورت انتظار کرے گی اور پندرہ دن کے بعد جو ہے جیسا بھی خون وغیرہ ہوگا وہ جو ہے ہر نماز کے لئے وضو کر کے یا ہر دو نمازیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں جس میں غسل بھی کیا جا سکتا ہے اگر بہت زیادہ معاملہ ہے تو دو نمازوں کو اکٹھا پڑ سکتی ہے یا پھر ہر نماز کے لئے وضو کرے اور وہ لنگوڑ وغیرہ پہن کے جو ہے وہ نماز پڑھتی رہے اور اس کا جو وہ حکم ہوگا حکمیں استحادہ ہوگا تو یہ دو ہیں جو فرق کر سکتی ہیں رنگ سے وہ اس اعتبار سے چلیں گی اور جو خون میں فرق کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے تو وہ پندرہ دن والے اس فتوے پہ لے لیں گی کہ پندرہ دن سے زیادہ ہو تو پھر وہ دمیں استحادہ ہوگا یعنی استحادہ کا خون ہوگا اور نماز پڑھنا شروع کر دیں گی پندرہ دن کے بعد واللہ تعالیٰ عالم بس سباب یہ بھائی کا سوال ہے کہ کسی نے کسی لڑکی کو چھیڑا تو اس نے تھپڑ مارا آگے سے تو انہوں نے انہیں کہا کہ اللہ کی طرف سے تمہیں تھپڑ پڑا ہے اور اب باز آ جاؤ تو صحیح بات ہے یہ اللہ کی طرف سے پڑا ہے اللہ تعالیٰ کی حکم کے بغیر تو پتہ حرکت نہیں کرتا اللہ کی حکم سے ہی اس اور لڑکی نے جو ہے اسے لڑکی کو اللہ نے جر رہ دی توفیق دی کہ اس کو ایک تھپڑ رسید کرے تو اس کو تھپڑ پڑا ہے اگر اللہ نہ چاہتے تھپڑ نہ پڑتا تو اس میں تنبیہ ہے اس کے لیے کہ باز آ جائے برے کاموں سے اور یہ مناسب نہیں ہے رویہ اور یہی چاہیے ماں اور بہنوں کو یہی چاہیے کہ جرد پیدا کریں اپنے اندر کوئی بھی کوئی اگر بدتمیزی کرتا ہے اس کو تھپڑ جاڑ دیں تاکہ کسی کے جو ہے جرد دبارہ نہ پڑے کہ کسی لڑکی کی طرف بری نظر سے دیکھ سکے یا ان کو چھیڑ سکے واللہ تعالی عالم بس واریکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ یہ سوال ہے کہ عورت کا جوڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے دیکھیں گا جوڑا سر کے اوپر کیا ہوا ہے تو پھر یہ نجائز ہے کیونکہ یہ تو منع ہے خاص کر جو ہے نماز کی حالت میں نماز کے علاوہ بھی نماز ہو جائے کی کراہت کے ساتھ لیکن جائز نہیں ہے یہ تو اگر بال کندے پہ ہیں پیچھے ہیں پیچھے کی طرف بالوں کے پیچھے جھوڑا کیا ہوئے تو کوئی حرج نہیں اس میں جو اسنیمت البخت والی حدیث آتی ہے کوہان کی طرف وہ سر کے اوپر جھوڑا کیا ہو سر کی چھوٹی کے اوپر تو وہ منع ہے سر کے پیچھے بالوں کو لپیٹا ہو گرمی کی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں اس میں جس میں مہنییں بھی کی جاتی ہیں اور لپیٹ بھی لیتی ہے عورت پیچھے سر کے گردن کے پاس یعنی سر کے اوپر نہیں ہوتا پیچھے کی طرف ہوتا تو اس میں کوئی حرج نہیں اور یہ ہے کہ بال ننگے نہیں ہونے چاہیے برہنہ نہیں ہونے چاہیے ڈھکے ہونے ہونے چاہیے واللہ تعالیٰ اس سوال مرد کے بال بڑے ہیں تو کیا وہ گھر میں بان سکتا ہے یا ان کو ہیر بین کے ساتھ پیچھے کر سکتا ہے دیکھیں جس میں عورتوں کی تشبیح نہ ہو عورتوں کی تشبیح ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی تشبیح کرتے ہیں اگر عورتوں کی تشبیح ہے تو لانت ہے اور اگر عورتوں کی تشبیح نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں اگر مردوں کی طرح پیچھے اگر بال رکھے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں لیکن عورتوں کی اگر تشبیح ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لانت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ تو اس کے بغیر بھی جو ہے جرابوں کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتی ہے واللہ تعالیٰ مقتدی اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بہن کا سوال ہے کہ نماز پڑھتے ہیں مثل نبی کی سیند میں یا کہیں پارک وغیرہ میں تو نقاب بہن کے نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہو جائے گی جی ہو جاتی ہے جہاں غیر محرم مرد وغیرہ ہے اور ان کا گزر ہے تو وہاں پہ پردہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے واللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا کوئی لڑکی بی بی کٹنگ کروا سکتی ہے اگر وہ شہری پردہ میں ہے دیکھیں اگر وہ بی بی ہے تو کروا سکتی ہے اگر وہ لڑکی عورت ہے تو پھر بی بی کٹنگ کیوں بچوں کی بی بی کٹنگ مجھے تو نہیں پتا اس سے مراد اگر وہ ہے جس میں چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں اور سائیڈوں میں مونڈ دیا جاتا ہے سر اور سینٹر میں صرف بال ہوتے ہیں تو یہ تو ویسے منع ہے آپ نے نہا ان القز آپ نے قزہ سے منع فرمایا ہے کہ سر کے سائیڈوں سے مونڈ دیا جائے اور درمیان میں بال برابر رکھے جائیں اگر وہ مراد ہے تو وہ تو بچوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے وہ کٹنگ جو ہے عورتیں جو ہے عورتوں کی طرح کٹنگ کرائیں گے لڑکوں کی طرح مردوں کے ساتھ بھی مشابت نہیں ہوگی اور بچوں کی طرح بھی نہیں ہوگی تھوڑے برابر کر سکتی ہیں بال لیکن یہ ہے کہ اس میں تشابہ ہو مردوں کے ساتھ تو وہ جائز نہیں چاہے وہ بچوں کے ساتھ ہو یا کافروں کے ساتھ ہو تو جائز نہیں من تشبہ بے قوم انفہ ہوا من جو کسی قوم کی مشابت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے واللہ تعالیٰ علم بس سوال السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سوال ہے اگر کسی عورت کے ساتھ اس کے سسرار والے اچھا سلوک نہ کریں اور نہ ہی اس کا شوہر اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں شوہر کے نام حرم عورتوں کے ساتھ تعلقات ہوں تو کیا عورت اسے چھوڑ دے یا اس کے ساتھ رہے شوہر کو ہر طرح سمجھا بھی لیا ہے دیکھیں تعلقات جو ہیں وہ اچھا نہ ہو تو وہ تو میعار ہر ایک کا الگ ہے ہو سکتا ہے کہ ہر بندہ دوسرے کی ایکسپیٹیشن پر پورا نہیں اترتا لیکن رہا آپ کے شوہر کا نام حرم عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور پھر وہ اس پہ اسرار کر رہا ہے چھوڑ نہیں رہا تو یہ محل نظر ہے کہ وہ اس کے تعلقات کس طرح کے ہیں اگر تو وہ فہاشی اور گناہ کی طرف جاتے ہیں تو اسے روکا جائے اور اگر وہ رکتا نہیں تو ازانیتو لا ینکیوہ الا زانی زانین اور مشرق تو زانی عورت کے ساتھ زانی مرد اور یا مشرق شادی کرتا ہے اور اسی طرح جو زانی عورت ہے زانی مرد ہے اس کے ساتھ زانی عورت شادی کرتی تو ایسے زنا کا ارتکاب کرنے والے مرد کے ساتھ پاک دامن عورت کو نہیں رہنا چاہیے اگر وہ باز نہیں آتا تو اسے خلا لے لینا چاہیے اور کسی نیک مرد سے وہ شادی کر لینے چاہیے واللہ تعالیٰ علیکم السلام اور حمد برکاتہ عورت گھر کے اندر بال کھول کے سو سکتی ہے یا نہیں جواب یہ ہے کہ سو سکتی ہے کوئی پبندی نہیں ہے کسی حدیث میں منع نہیں کیا گیا گھر میں اگر محرم ہے غیر محرم نہیں ہے شوہر ہے یا اپنے گھر کے اندر ہے غیر محرم وہاں نہیں ہے تو بال کھول کے بھی عورت سو سکتی ہے کوئی حرج نہیں اس میں کوئی پبندی نہیں ہے واللہ تعالیٰ علم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ بہن کا سوال ہے کہ شادی ہوئی نکاح ہوا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہوگی تو اس کی کیا عدت ہے جواب ہے کہ اس کی کوئی عدت نہیں ہے اسی وقت کوئی اور اگر جو ہے وہ طلاق ہوئی ہے تو اسی دن دوسرے دن تیسرے دن اسی دن بھی جو ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نکاح ہوا اور پھر اختلاف ہو گیا رخصتی سے پہلے وہیں پہ بیٹھے شوہر جو ہے وہ طلاق دے دیتا ہے تو اسی مجلس کے اندر وہ کسی اور جو ہے وہ اگر دلہ مل جائے تو اس کی شادی ہو سکتی ہے اگر خلوت نہ ہوئی ہو اور رخصتی سے پہلے جو ہے نکاح کے بعد طلاق ہو جائے تو اس کی کیلئے فَمَا لَكُمَ عَلَيْهِنَّا مِنْ عِدَّتٍ تَعْتَدُّونَهَا تو کوئی عِدَّت نہیں اس چیز کی ہوگی جس میں رخصتی نہیں ہوئی وَاللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهُ تَعْلَىٰ وَاللَّهُ تَعْلَىٰ وَاللَّهُ تَعْلَىٰ ہمارے ہا آزان کے وقت مسورہ سارے کام چھوڑ کر سر پر ڈبٹا وڑنے کو دھوڑتی ہیں اس پہ کوئی شریع دلیل اس پہ کوئی دلیل تو نہیں ہے اور اس کے اندر اگر کوئی اس طرح احترامن ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں باقی شریع دلیل اس پہ کوئی نہیں ہے یعنی اگر کوئی نہیں بھی کرتی تو کوئی حرج نہیں اس میں قرآن کی تلاوت وہ کر سکتی ہے بغیر سر پر ڈبٹے لیوے گھر کے اندر صرف نماز کے لیے جو ہے سر پر ڈبٹا لینا ضروری ہے اور اسی طرح آزان اگر ہو رہی ہو سر پر ڈبٹا نہ ہو تو کوئی حرج نہیں اس پہ شریع کوئی دلیل نہیں ہے اللہ تعالیٰ عالمی سوا اسلام علیکم یہ نفاس کے بارے میں آیا ہے جو بچے کی ڈلیوری کے بعد خون عورت کو آتا ہے کہ اگر دو دن بعد ہی ختم ہو جائے تو غصل کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں کیا جواب ہے کہ اس کی اکل کم از کم کوئی مدد نہیں ہے اگر پہلے دن ہی خون رک جائے اور طہارت ہو جائے اور خون نہ آئے اس کے بعد تو عورت جو ہے وہ غصل کر کے نماز پڑھ سکتی ہے اس کی کم از کم کوئی مدد نہیں زیادہ زیادہ چالیس دن ہے چالیس دن تک زیادہ سے زیادہ ہے لیکن اس عورتیں کچھ ہفتہ کچھ دس کوئی پندرہ دن کوئی بیس اور پھر اگر دس دن کے بعد پندرہ دن سے کم مدد میں آئے تو پھر وہ نفاس کا ہی خون ہے تو پھر اسے رک جانا چاہیے اور اگر پندرہ دن کے بعد آئے تو پھر وہ منسز ہیں ایام مخصوصہ کے وہ دن ہے وہ ایک دن جو روٹین میں ہوتے ہیں منسز کے دن ان دنوں میں رک جائے گی اور پھر دبارہ جو ہے وہ تاہر ہو کر جو ہے وصل کر کے دبارہ نماز شروع کرے گی پندرہ دن سے کم دنوں میں اگر دبارہ خون شروع ہو جائے اور ایک یا دو دن مسلسل آئے تو پھر وہ نفاس کا حکم ہے اگر ایک دو دن آئے دن اور رات آئے مختلف وقت میں تھوڑا تھوڑا آئے تو وہ نفاس کا خون ابھی باقی ہے اور اگر پندرہ دن کے بعد آئے تو پھر اس کا حکم منسز کا حکم ہے ایام مخصوصہ کا حکم ہے تو پھر اسی اعتبار سے وہ جو ہے غسل کر کے جو ہے نماز پڑے گی انتظار کر کے واللہ تعالیٰ عالمی یہ سے محترم محمد جمید علوی فاجل مدینہ یونیورسٹی جو گروپ مسائل دین آدم مدینہ چار نمبر میں آئے دینی مختلف دینی سوالات کے جوابات دے رہے تھے جنہیں ترطیب دے کر یوٹیوب چینل دنیوں دین پر پیش کیا گیا ہے قرآن سمجھیں قرآن نماز مسنون اذکار بھی سمجھ کر پڑھیں دوسروں کو بھی دعوت دیں دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے وارس اپ گروپس میں ممبر بڑھنے کے لیے ڈبل زیرو نائن ٹو تھری ون سکس سیون نائن ایت تھری فائف سیون فائف یا ڈبل زیرو نائن ٹو ڈبل تھری فائف ٹو فائف ٹو ڈیرو ٹو ڈیرو سیون پر رابطہ کریں